ڈاؤن کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن سونیا ایک بات سمجھ لو ڈاؤن کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے مہربانوں میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں بیگ بیٹ ٹاکیز کے اس نئے اپیسوڈ میں جو کی ادھارت ہے آٹھ جوم انیس سو اناسی میں ریلیز ہوئی امیتاب بچن ساپ کی بلوک بسٹر فلم میسٹر نٹور لالپر جسے ٹانی نے پڑیوز کیا اور مشہور نردیشک راکیش کمار جی نے ڈیریکٹ کیا فلم بے حد سفل رہی بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا ٹانی ٹیٹو کی فلم رام بل رام کا ایک بڑا شیڈیول رک جانے کے کارن میسٹر نٹور لال کا جنم ہوا ٹانی جی کے پاس بچن صاحب کی ڈیٹس تھی جو سب سے بڑی بات تھی اور انہوں نے بچن صاحب کو اپنی ساری دھویدہ کے بارے میں بتایا کہ رام بل رام کا ایک بڑا شیڈیول کیلی کارنوں سے رک گیا ہے اور ہم آپ کو لے کر دوسری فلم بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ڈیٹس بیکار نہ جائے اور ہم ایک فلم بنا پائیں ایسے میں بچن صاحب نے ڈائریکٹر راکیش کمار کا نام سجایا اور فلم پنسک سکی آج اس خاص اپیسوڈ میں میں آپ کی ملاقات کرانے والا ہوں مہان نردشک راکیش کمار جی سے اور فلم کی پولیسر آنی جی سے آؤ بچوں آج تمہیں کہانی سناتا ہوں میں شیر کی کہانی سنو گے بابوزی ممبئی سے گھوڑے آرجت ستہائیس گھوڑے دس ساکھ میں بڑھ کر میں نے کہا تھا چونی کو چونی ابیچاب نے سولہ تاریخ کو آنا ہے چونی تاریخ کو ریکھا لیا ہے ہم نو تاریخ کو جاتے ہیں نو سے لے کے تیرہ تک میں گوڑوں کا اور جیپ کا سارا ڈوپلیکیٹ کا کام کر لیتا ہوں کیونے میں خود ایڈیٹر ہوں مجھے محلوم ہے پہ آنے والا ہے ہو گیا آج ہی نو تاریخوں اور تین جونیٹ بنے تین جونیٹ بلک کچھ آلموس تین سو دس آدمی تھے تین جونیٹ میں پوٹل شرین نگر آلموس بھوک تھا ہمارے لیے شرین نگر میں بابو دی میں آگت سو بے پہنچا ہوں جو بہر کو پہنچا ہوں یہ بھی سب لوگ آئے بیکھے رات کو پیکشنگ لگا کتنا سو بے ساتھ بے جانا ہے میں نے کہا تم لوگ جو میں ذرا جلدی سو ہوں گا میں ذرا روائیز ہی کر لوں کیا کیا ہے ڈوبھیکیٹ کو کھو یہ لوگ شام کو چلے گئے اور میں سویاں کی ساتھ بجے جانا ہے میں ایکزیکٹ ہونے ساتھ بجے ناہ دھو کریے یہ ساتھ بجے کی شیفت جو ہے کیا ہے پکچویلٹی کی بجے آدھت پر اس نے آمتا بچے نگا لی کی کیا بات ہے کیا بات ہے وہ بہت ہی تکزول آجی جی جی ایکزیکٹ پانچ ساتھ بجے میں گیڑی ہو گیا لوگ ہوا دھروازہ کولا ڈونی گھڑا ہے سوڑیوں میں تو سوڑیوں کا تو بولاتا تھا یا پہلے اچانک نہیں ہے تو میں نے کہا چل لوگ کچھ آہ نا بہو جی بڑی گرم بڑھ لے گئے میں نے کہا کیا بولا ہے کیلکہ میں سمجھ گیا کچھ پرابلم ہے سیدھا وہاں کلب میں لے گیا جن پی لے گیا کھانے پا رہے ہیں سکویش کے لیے جا رہے ہیں اچھا میرا بھی تکھو ایک باری نہیں پوچھا رہے ہیں ہوا کیا ہے اس سے بھی باتا میں نہیں پوچھا ایسے شام ہوئی ایسے شام ہوئی پہلے ساتھ بجے میں تیار بیٹھا ہوں ناک ہوا کھولا اس لکھ سونیے جو ہے بڑی جیوی آواز ہو چاہا ہے سونیے اور تیری تو میں نے کہا کیا پہلے کلب میں جانا ہے میں نے راستے پوچھا باتا سی ہے کیا سارا 310 سادس بھی جنہیں بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کچھے بھو رہے ہیں کیا ہے کہتا وہ ستائیس گھوئے ہیں وہ غائب ہوئے ہیں ہمارے آت میں نہیں بھیجے تھے اور وہ پروڈکسر میں نے کوئی دھیان نہیں دیا مجھے نہیں دیا کوئی بھی پروڈوسر اپنا نقصان تو کھیں گا نہیں بھی جا رہا ہے ٹھیک بہتا ہے وہ دلی میں آکے کچھ نے اٹینڈ نہیں کیا وہ شنٹی ہوگا جاندر جلے گئے اچھا جی دوسرے دن شوکے ہیں پیسے دن بھاگ دور کرتے کرتے بہتا ہے ٹونی کا سصور تھا ڈیسٹریبوٹر مالی وہ آیا ہاہ سکیشن پتا لگا گھوڑے کسکے ہیں نٹرالال کی ہے بھوسے ہیں ہیں گھوڑے پہ نے وہ تو پھرے دوا کیا ہے پھر گھوڑے گئے اور جی پہ گیٹیچر ڈیام ڈیارہ تاریخ کو چل آنی جی یہ گھوڑے آ جائیں پہ پہلے دن پر شکے ہیں پہنچ دن میں ویڈو سے دو یونٹ بنا چاہیے ایک دویس کی بلسٹنگ وگارا گھوڑوں کا یہ ہے پتہ لگا جیپ کے بائی تھی اب گھوڑ تو آئی نہیں دوسرے دن کام کو جیپ میں آنی تھی پتہ لگا گھوڑوں کا پتہ لگا کہ جیپے راستے میں وہ کلیپ ہو گئی ہے اور دوی سے چلی تھی وہ میں یہ وہاں سے جبوں سے جبوں سے جبوں سے چلی تھی وہ کلیپ ہو گئی یہ راستے میں اوہو اوہو میں جیس کیا یہ کیسے ہو گیا پتہ لگا کہ سیکنڈ ہند جیپے گھریجی تھی بلاسٹ کرنی ہے اچھا اچھا اور وہ ٹھیک لیا ایک سویڈ میں چلی اور بلاسٹ کر دی اچھا یہ تھا وہ پتہ لگا گھوڑوں کا آنے کا خاص وہ پتہ لگے وہ پتہ لگے 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 اچھا پتہ لگا پتہ لگے پتہ لگے اچھا تو اچھا پتہ لگے پتہ لگے پتہ لگے گھوڑوں کی پاسنگ جیب کی بلاسنگ سب لے ڈالی کریم کریم ہمیتا صاحب آئے شوٹے پہلا دن کرتے وہ ساتھ میں ریکھا بھی آگئی مجھ سے جی وہ میں نے کہا یہ ستانگ کرو پردیشیاں شروع کرو کیا بات ہے ہمارڈانس دیکھٹر کے ساتھ سکسٹی ڈانسر سے وہ بھی آئیتے ساتھ میں تیسو بھکتہ سوا اور آگا جی بارہ آج میں نے کہا یہ بارہ آج کا تو کاؤن ختم کرو پہلے تو اس میں ہمارڈانس دیکھٹے میں نے کہا دو دو تین دن کیمرا یوز کرو یار اسی طرح سے وہ لے کے اور کرتے ہیں ہاتھرہ داری کو باریش آدے آپ کیا کریں ابنا ایکشن ہو پا رہا ہے نہ وہ ہو پا رہا ہے بابو تو بہت بھوری آلک تھی رکتی کی باریش ایک دو شوق لے لیے گانا میں نے کہا یہ تو کرو ساتھ دن سے بڑا کاؤسکی معاملہ ہے اور پھر سے مشکل ہو جائے گا پر دیسیا گانا ختم کیا پر دیسیا گانا بارہ دن میں کمپیٹ ہوا تھوڑی تھوڑی شوٹیں کریں بہت شاندار گانا بہت تیچو بردست ہے اور ہم لوگوں نے توبہ توبہ گانا کامپیٹ کرنا تھا بچر کو بولا کہ یہ تو انہیں خلوز روز لینے ہیں میں باگا اس کے لئے میں نے ان کو یہ بول دیا تھا کہ بھئیہ ایک انترا ہے بھنا مجھے اور انترا جس میں بین کی آواز ہے ہم بین کی آواز ہے ساپ چاہیے کہ میں نے بھائی بولا تھا پتہ اللہ کا شریعتگر میں ساپ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا لے شکر کے لئے دلی سے ساپ والے کو بلایا تھا ہم بغیرہ چاہیے کہ ساپ والا جس میں بہت پتہ ہوتا ہے کہ جب سے اے ساپ کا کمرہ دیا گیا ساپ برنا جائے ساپ ساپ بارنا جائے ساپ بارنا جائے ہم بہت ساپ کمرہ دیا ہے خوش کرتا تھا فرس کراس فائز سا روگر کا کھانا ملتا تھا وہ بیٹھا ہوا اور یہاں چلی گئی تھی اب وہ اپنا ہرام سے بیٹھا ہوا ہے اب تیلے ہوا ہے اب بیچے جب موقع لگا ہم لوگ نے توبا توبا کیا اچھا بجے ہنسی ہی آری کیا بولو اس بات کو انترہ پولا کیا سامفلا پورشن پورشن کھتم ہوا اس شام کو میں گاڑی بے پورشن ہوا lá رہا تھا راستخ کھام بھولا دیاقا کو رولا ہی گھڑا پورشن جے فرقوشن کھاتا بہر سارے پورشن والے پورشن جائنے کا کیراہ ہے پہ یک دین کا اور بھوڑا ہو گیا اب تجو جا اب اس نیرے والے پورشن میں نے پھولا سکونگ رہا ہے کہ ان کو پتھے کے سکر بہت سکتا تھا وہ بیچار ہے خود پریشان ہے پیسو کا پیسو کا بری حالت ہے تو وہاں میں یہ نہیں بتایا کہ یہ ساپا لے چاہتا ہے وہاں پڑی گیا میں نے اٹھا کے کمل کو بولا سپیٹ دکھا وہ میرے سے سپیٹ دکھایا تھا اور بچے پر گانا کرنا ہے بھائی ایک بھی میں ٹوکنا چاہتا ہوں یہ پہلا آکا تھا جب بچن صاحب نے کوئی اپنی آواز میں گیت کو کہا تھا تو یہ کیسا یہ بچار بنا کیسا لگا کہ بچن صاحب کو دوا کے چاہتا ہے اس کی بھی ایک چیز ہلا ہے راجے شروع سے میں بات کر رہا تھا ہولی گئی تھی ہولی کا بات بتا رہا تھا کہ بچن صاحب یہ ہولی ہے کیا بزا ہے اور بچن جو آیا ہے جس کی دیدی چوٹی اس کا بڑا امام ہے وہ پھر وہ گانا وہ ہولی میں گاتے تھے ہاں ہر باری گاتے تھے اور جب سے اپنی چیک پیدا ہوا نونی جب سے آئی تب سے جاتی تھے ہولی گانا اور اوکیزن ہے تب ہی گانتے تھے جی میں نے ایسی بولا کہ راجیش بولا یا راکیش اگر یہاں آجائے موسیق ہال میں اور ایک گانا میں اس کے ساتھ تو بزا جائے گا وہ پتہ نہیں میں کس موڑ میں تھا میں نے ہاں کر دی میں نے کہا لے ابھی جاتا ہوں محبوب میں چوٹنگ کر رہا ہے وہ کی طرح میں سا جائے میں نے کہا وہ سا جائے وہ مہا کا پروفیشنل آگی وہی رسک نہیں لیتا اب میں راستے پر پریشاند بولوں گا کیسے اسے جاتے 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 اوپر والے نے دیا کہ آیا میرے پاس کیا ہوا وہ میں نے کہا یار پر پس کے ہونے بچاؤ کسی طرف کیا ہوا وہ میں نے کہا یہ گانا ہے وہ اس کی ویٹ دیکھے انجید خان کی انتظار کر رہا ہے کب ملے گا تو بچوں کو سا جب تائم پاس کر رہا ہے اذا تو اچھی سیچویشن ہے کہہ رسکو اور میں نے کہا یار مصیبت یہ ہے سیچویشن کی ساعت سے وہ بچے ہیں گاؤں کے انچہ بیس میں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں وہ بچے ہیں کہیں کہیں گائیں یہ جبستیه وہ بچے ہیں اگر آپ بوگ تو بپینے گانا کشور کمار گائے گا تو خرد برگے گا اس کے منطق پر کھوپڑی چلتی ہے سے مجھے لکھی کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ کہ تو کر لیکن ہےead واملہا کہ تمر بروسی کوشش کر لیکن مراقہ میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے میں نے کہا اے ریسے کہ تنیزا intensity لائی ہے اور ذرت گئے تل mater اورتاہ ہے اور پیوی جات Pluk welcomed وہ میں نے کہا اس کی کیشن میں پھر گیا اب در کیا کروں بولو اچھے کام کر کل چار وجہ میٹنگ پھر آجائے میرے باپ کا راج ہے جیسے اپنے پر پیرا پھر لگا ہے پھر کو ہاں کر کے چلا آیا اجت رکھ لے اند وقت شاید باہر جا رہا ہے کہیں اس کے وقت تائم نہیں ملے گا چار بجے آجا اور مجھے نہیں معلوم کیا دکھا تک سنانا ہے لیکن اور وہ اس کے باب پتہ لگا نہیں چار بجے بول نہیں چار بجے ریسول کی چار بجے آیا ہے نہیں اسی دن نہیں اور راجو لگا شامل میں آرہا ہے اور چار بجے رکارڈنگ گھرک چاہلی ہے مہنہ رہا ہے شامل کو جو ہے پہنچے میں نے راجو کو بولا آرہا ہے بکشی کہتے کیا کو سننا اسے میں نے کہا تیر لے لیے سنوان یہ ہوا مصیبت آپ پتہ نہیں کیا لے کے آتا ہے میری کھچائی کر دے گا جس کا نام ہاں ملتا بچے میں ہر بلے ڈومینیٹ کرتا ہوں اس کو سیٹ بے ہر جگہ بے ڈومینیٹ کرتا ہوں یہ میری بری حالت کر دے گا پتہ لگا بکشی صاحب ہے وہ بکشی صاحب ہے وہ بکشی صاحب ہے انہوں نے آ کے سیدھا بکشی صاحب سے بولا بچے کی کان سنا ہے گا تو کسا سنا وہ سمیت باکتی وہ اسے میں جا رہا تھا چہر آ گیا میں اس کی طرف دے گھرہا ہے راجو میری طرف دے گھرہا ہے یہ کیا ہے وہ گیا جا کے باکترون میں پانک تھوک کیا ہے وہاپس آیا گیٹ پہ بولا ہے میری پاس کیا انہوں نے یہاں وہ میری پاس کیا ہے وہ میری پاس کی پیشی صاحب کے لیے انہوں نے آمیتہ بچے کی فیلم کی ہے آپ عودت سے بپر ان کو اچھوات نہیں ہوا میں نے ٹونی کو لیا ٹونی میرے ساتھ گیا بچے صاحب کہ وہ چوٹے صاحب جیسے جناللسٹ بہت جناللسٹ کی انہوں ان کے ساتھ بچن تھا اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہاں اکیلے لے جاؤں سامنے ہی کہا کہ میں نے کودھ گھبرایا ہوا تھا میں نے کہا امی جی یہ فلم کشمیر واپس ہی گیا رہے ہیں ہم ساری فلم فلم سٹی میں کر رہے ہیں اسے ازدی نے کہا اوکے چلے گئے پتہ یہ لگا کہ اس کے سچے یا سات دن کے بعد پھر دونوں سردار آئے ہیں میرے پاس مجھے پاس ہی آئے ہیں مجھے پاس ہی آئے ہیں میں نے کہا کہ وہ دیٹے ہی کہیں وہ کہہ نے پورا سال دیکھ ہی نہیں ہے ساڈے گھون میں نے سمجھ گیا کہ بچہ نے دیکھ سے نہیں لیا کہ میں نے فلم سٹی کی بات کی ہے میں سیجا وہ لوک آفٹر کرتے تھے آجیتہ اس کا چوکہ بھائی بنتی بہت دیکھا ہے بنتی کیا ہے کو دیکھوٹ کیا ہو گیا بہت دیکھوٹ کیا ہے اس کا دیری جی سامنے رکھ جی دیکھ لے ساری دیری بھری ہوئی ہے میں نے دیکھ کی ہے دیکھ تو ایسی مجھے بالو ہے یہ ہاتھی کے دانت ہیں اندر کا کچھ اور دیکھوٹ کی دیکھوٹ کی میں نے کہا یہ سیونٹو نائن میں دا 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 کیا ہے مجھے دا سے ڈبک گھر کے اور کچھ نہیں کرتا اور پھر میری کھوپڑ میں پتہ نہیں کوئی شیطان آگیا جھٹ کہہ دیا میں سیونٹو نائن شوٹنگ کروں گا گیٹ تھا پردیسیا یہ سچ ہے پیا ایتا بڑا بسرا گیٹ بڑا اور کہا جاتا ہی کافی دن تک اس کی شوٹنگ کو بھی اس گانے کے لیے تو کیا آپ کو معلوم تھا کہ ایتا بڑا گیٹ ہے کہ اسٹری بنا رہا ہے اسٹری کریٹ آپ کا مجھے وہ پورا گانا ہم نے پہل گام میں شک کیا زیادہ پہل گام میں gehen چھنک کریں گے پہل گام میں ہمارے پھر کر مسلویں میں آمد ہے اور کامل مجھے ہمارے پہل گام میں چھنک کریں گے کامل جی تو سب لیے وہ کی طرف سے ہمارے پر بہتward ڈانسر میں دمت ہمارے آپ کا مجھے مجھے گوڑ چنک کریں گے تو کبھی ڈر بھی لگا کہ آپ مجھے گاند پہ لے کندھوں پہ لے لکے چل رہے ہیں تو کیا ہوگا کام کرنے کے لیے دو مینے ہمارے باس نے اکام کرنے کے لیے پر ہمارے باس اس میں سیکمس ہوتی تھی سیکمس ہوتی تھی اور بگنگ تھا اور اند کا تو بیس میں جا کے پیس ساتھ ساتھ میں بکاوز وہ دیٹس تھی ہم دیٹس نہیں کرنا چاہتے اور کچھ پسٹر کے رہ بھی گیا تھا جو ہم نے یہاں پہ آکے پر آرکہ سٹوڈیو میں سیٹ لگا کے صبح ساتھ سے نوم رکھتیا کیونکہ اس میں امیر جی کی شوٹن ہوتی تھی کی من جی کے ساتھ سویس ٹوڈیو سیون ٹو نائی میرا پروگرام کیسا لگ رہا ہے یہ بھی آپ مجھے لگا در بتائیے ویگ ویڈ ڈاکیس کو سبسکرائب کر لیجیے لائک کر دیجیے میں آپ کا آبھاری رہوں گا انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سے لوگو لیتا ہوں میں ونی چوہدری آپ کا استقبال کرتا ہوں اور بولتا ہوں